احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کروڑوں سلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی آل پر اسلام علیکم میں ہوں حاجی محمد اخترخان آج میرے بہن بھائیو میں آپ کو ایک بہترین اور مجرد استخارہ بتا رہا ہوں استخارہ کرنا سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکثر استخارہ کرنے کا کہا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس جس کام کا تو ارادہ کرے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کر لو اور جو تیرے دل پر الکا ہو اس پر عمل کر انشاءاللہ وہی تیرے لیے بہتر ہوگا اس لیے زندگی کی اہم کام یعنی تلاش مرشد حجبِ حج کا سفر تعمیر امارت نکاحہ تجارت کوئی کاروبار کرنا ہو تو اس میں استخارہ کر لینا سنت نبی ہے استخارہ کرنے سے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا اگر آپ استخارہ کر لیں گے تو اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا اللہ سے مشورہ ہے اور جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا تو یہ ایک مجرب استخارہ ہے اس میں اللہ کا بہت کمال کا استخارہ ہے الحمدللہ جو کرے گا اسے پتہ چل جائے گا بہت زبردست استخارہ ہے کوئی بھی کام کریں آپ کوئی تجارت کرنی ہے کوئی کاروبار کرنا ہے کوئی دکان بنانی ہے کوئی سفر کرنا ہے کوئی شادی کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کسی بھی رات کو دو نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی نیت کریں اور یہ لفظ یہ اسم مبارکہ یہ تین اسم اللہ ہیں یہ سو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے مثال کے طور پر یہ سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سو مرتبہ یا رشید و ارشدنی پڑھیں اس کے بعد یا خبیر و اخبرنی سو مرتبہ پڑھیں اور پاک صاحب بستر پہ کعبے کی طرف رخ کر کے سو جائے انشاءاللہ بإذن اللہ بإذن اللہ اسی رات آپ کو وہ چیز دکھا دی جائے گی کہ وہ آپ کے لیے مناسب ہے اگر وہ آپ کے لیے اچھی نظر آئے تو اس کام کو آپ کر سکتے ہیں اللہ تبارکہ تعالی آپ کی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے یہ بہت مجرب استخارہ ہے اسم اللہ کا استخارہ ہے اللہ سے مشورہ ہے اور نام بھی اللہ کے ہیں یہ صفاتی نام اللہ کے اس سے آپ استخارہ کریں انشاءاللہ آپ ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لیتا اپنا بہت خیار رکھنا میری چینل کو سبسکرائب کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ